بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ یقین ہماری ویڈیوز کو ضرور پسند کر رہے ہوں گے آج ایک بار پھر آپ کو لے کر رہا ہے سائمہ گرین ویلی میں جو کہ لوکیٹڈ ہے میمن گوٹ کی بہت ہی پرائم لوکیشن پر اور التبری ہاسپیٹل کے بالکل قریب میں اور جیسے کہ میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اس کی بہت ہی پرائم لوکیشن ہے اور یہ ائرپورٹ سے بمشکل تقریباً کوئی بارہ منٹ کی ڈرائیو پر ہے اور ملیر پندرہ شاہ فیصل سے اگر آپ آتے ہیں تو تقریباً نو سے دیس منٹ کی ڈرائیو پر ہے اچھا یہاں پر لانے کے مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک نئے بنے ہوئے گھر کا وزٹ کروانا ہے جو کہ سیل کے لیے ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور یہ گھر مشتمل ہے دو سو گسک پر اور اس میں گراؤنڈ فلور ہے گراؤنڈ فلور میں تری بیٹ ڈی ڈی پر یہ مشتمل گھر ہے اور ابھی فیلحال انہوں نے فینشن نہیں کیا ہے کیونکہ جو سیل کر رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا ان کے بجٹ سے آؤٹ ہو گیا ہے اور یہ اب سو سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کو اور بنا ہوا بہت بہترین میں تھوڑا سا بتا رہا تھا آپ کو کہ اس میں جو سریعہ استعمال ہوا ہے وہ امریلی سٹیل کا سریعہ استعمال ہوا ہے اس کے علاوہ جو کام ہوا ہے سیمٹ وغیرہ کا تو سیمٹ انہوں نے فلکن سیمٹ استعمال کیا ہے اور باقی ساری چیزیں اویلیبل ہیں اندر گھر کے اندر اگر ہم اس کی بات کریں سینیٹری کی بات کریں سینیٹری کی ساری چیزیں موجود ہیں اندر گھر میں اور بس صرف آپ نے فینشنگ کرنا ہے اس میں کلر کروانا ہے کبرز لگانے ہیں ٹائل ماربل لگانا ہے اور ایک بہترین ترس پر انہوں نے بنایا ہے دراصل انہوں نے اپنی رہیش کیلئے بنایا تھا لیکن اب انہوں نے اس کا جو پلان ہے وہ چینج کر دیا ہے اس کو فینشنگ کرنے کا تو اب یہ سیل کے لیے آیا ہے ہمارے پاس اور یہ نیکس ٹو کارنر ہے اگر ہم تھوڑا سا آپ کو دکھائیں تو یہ روڈ جا رہا ہے بلکل قریب میں اور کارپیٹڈ روڈز ہیں یہ ٹھیک ہو گیا اور یہاں جیسے آپ انٹر ہوں گے اس روڈ سے تو یہ بلکل نیکس ٹو کارنر یہ گھر آپ کے پاس سامنے موجود ہے بینگلو ٹائپ کا بنا ہوا ہے ماشاءاللہ اور اندر سے ہم آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں آئیے گا مثلا کہ ہم گھر میں انٹر ہو چکے ہیں تو یہ ان کی کارپارکنگ سپیس ہے اور اس میں آپ ماشاءاللہ بڑی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ گاڑی کا ایک سپیس ہے گاڑی آپ کھڑی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر پلائریا کے طور پر استعمال کریں اب آجتے ہیں اندر کی طرف تو اندر اگر ہم دیکھیں اس میں تو یہ ان کا مین انٹرنس ہے جو کہ ٹی وی لاؤنج کی طرف جا رہا ہے اور یہ ان کا ڈرائنگ روم کی طرف انٹرنس ہے تو اگر کوئی مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کے لیے ایک بالکلی الگ انٹرنس ہے مطلب یہاں سے جیسی انٹر ہوئے آپ اور یہاں سے سیدھا آپ اندر جانے چلے گئے تو پہلے میں ڈرائنگ روم دکھا دیتا ہوں آپ کو آجائیں تو یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے ٹھیک ہو گیا اب ڈرائنگ روم میں ماشاء اللہ انہوں نے بڑی کھڑکی ٹی وی ہے بچی ہوا بھی انٹر ہو سکتی ہے ویسٹ اپن گر ہے اور پھر یہاں سے ڈائریکٹ آپ یہاں سے ٹی وی لاؤنج میں انٹر کر سکتے ہیں گھر کے اندر آپ اگر یہاں سے دیکھیں تو یہ کافی سپیس ہے اس طرف آئیے گا یہاں سے دکھائیے گا آپ ان کو ہماری ویورس کو تو یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ کافی سپیشیس ہے ٹی وی لاؤنج تو ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی ایک اور کمرہ ہے جو کہ بیٹ روم کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اٹیج بات روم کے ساتھ ہیں یہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ کچن کا سپیس انہوں نے دیا ہوا ہے اور جیسے کہ میں آلڑی بتا چکا ہوں کہ یہ اس میں فینشنگ نہیں ہوئی ہے اس وقت گری سٹرکچر ہے یہ یہ کچن کا سپیس ہے کچن کے لیے یہاں پر انہوں نے ایک سپیس دیا ٹی وی لاؤنج سے انٹر ہو کر کے کچن میں آپ آ جائیں گے یہاں پر اس میں پلسٹر ہوا ہوا ہے وائرنگ ہوئی بھی ہے پلمرنگ کا کام ہوا ہوا ہے اچھا پلمرنگ بھی انہوں نے بہترین طریقے سے پائپنگ وغیرہ جو بھی ہیں ایک نمبر چیز استعمال کیے ہیں اور اگر سریعہ کے میں بات بتاؤں تو سریعہ بھی انہوں نے امریلی سٹیل استعمال کیا ہے اور جو سمٹ ہے سمٹ انہوں نے فالکن سمٹ استعمال کیا ہے تو ماشاءاللہ اگر میں بات کروں تو انہوں نے بہت بہترین کام کیا ہے لیکن اب یہ ہے کہ ان کا بجٹ اس طرح سے اجازت نہیں دے رہا ہے ان کو مزید آگے کام کو کنٹینیو کرنے کے لیے تو اس لیے اس کو یہ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے سٹور روم بنایا ہوا ہے تو اگر میں دیکھاؤں آپ کو سٹور روم انہوں نے بنایا ہوا ہے تو کچن سے اگر یہاں پر انٹر ہو جاتے ہیں تو یہاں پر کچھ چیزے ویزے رکھنی ہو اب بہر آجاتے ہیں ہم ٹی وی لاؤنج کی طرف دوبارہ سے اچھا اگر آپ ویورز کو دکھائیے گا کہ پائپ بغیرہ بھی موجود ہے یہاں پر دوسرے کمرے میں دکھاتا ہوں کہ جو کموڈ ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں ساری چیزیں اویلیبل ہیں اب یہاں پر ہم آجاتے ہیں ٹی وی لاؤنج میں اور ٹی وی لاؤنج سے ہم انٹر ہوں گے دوسرے کمرے میں یہ بھی اٹیج باتروم کے ساتھ ہیں اور یہاں پر بھی ہماری ویورز کو دکھائیے کہ سب چیزیں موجود ہیں جسٹ صرف آپ نے لگانی ہے یہاں پر یہ دیکھیں کموڈ بھی ہے اور اس کے علاوہ سنگ بھی موجود ہے واقعی آپ نے اس میں ٹائل ماربل کا کام کروانا ہے اور کبرز بغیرہ لگانی ہے اب یہاں پر ہم اگر آجاتے ہیں تو یہ واشنگ ایڈیا ہے ان کا اور ڈریننگ سسٹم بھی یہاں پر موجود ہے اور اس کے علاوہ یہ یہاں پر اٹیج باتروم بھی ہے اور اٹیج باتروم کے ساتھ ہی اوپر سٹور روم بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے اٹیج باتروم اگر ہم دیونا دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ بھی سپیشیس ہے کافی بڑا انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے اور ساری چیزیں میں دوبارہ بتاؤں کہ سارے کام ہو چکے ہیں جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے فینشنگ کا کام کروانا ہے اس میں تو وہ آپ اپنے حساب سے بھی کروا سکتے ہیں اب ہم دوبارہ اس کمرے سے اچھا مزے کیا بتاؤں کہ یہاں پر بھی انہوں نے انٹرنس رکھی ہوئی ہے اس جگہ پر آنے کے لیے تو یہ ایک اور بھی جگہ ہے تیسرا بیڈروم ہے ان کا جو کہ اٹیج باتروم کے ساتھ ہے باتروم کی چیزیں جیسے کہ میں بتا چکا ہوں چیزیں ساری موجود ہیں اچھا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں اور جسٹ آپ نے ٹائل ماربل لگانا ہے اور یہ نل کے بغرہ لگانا ہے سنک لگانا ہے اور آپ کا گھر انشاءاللہ ریڈی ہے اچھا یہ بیڈروم ہو گیا ان کا تیسرا بیڈروم ہو گیا اب یہی سے ہم دوبارہ تیوی لاؤنج میں آگئے ہیں اب میں دوبارہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ گھر مشتمل ہے گراؤن فلور پر اور گراؤن فلور میں تھری بیڈ ڈیڈی کا یہ گھر ہے اور تھری بیڈ رومز ہیں اس میں ایک ڈرائنگ روم ہے اور ایک تیوی لاؤنج ہے تیوی لاؤنج کافی سپیشیس انہوں نے رکھا ہوا ہے کافی کھلا ہے ہوادار ہے دوسرا انہوں نے تیوی لاؤنج کے اندر سے ہی کیچن کا راستہ رکھا ہوا ہے جو کہ بلکل ہی ایک سپریٹ ہوگا اگر کوئی آپ کے مہمان وغیر آتے ہیں تو ان سے بلکل سپریٹ ہے اب یہاں سے ہم اوپر جاتے ہیں تو لائٹنگ کے لیے بھی اگر دیکھیں یہاں پر انہوں نے لائٹنگ کے لیے بھی کافی اچھا سسٹم رکھا ہوا ہے ہم اوپر جاتے ہیں چھت پر دیکھتے ہیں چھت پر کیا چیزیں ہیں آئیے میرے ساتھ ان کی ماشاءاللہ سے بہترین ہے اور فرش مغیرہ ڈالا ہوا ہے چھت پر اور ویو آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بہترین ویو ہے یہاں سے ویو دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ کتنے بہترین لوکیشن پر ہے یہ اگر اچھا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ نیچے دیکھیں کہ کارپیٹڈ روڑز ہوئے ہیں یہاں پر اور ماشاءاللہ بہترین حوادار ہیں ویو بڑا اچھا ہے اس طرف مسجد ہے اگر آپ دیکھائیں ویورز کو اس طرف مسجد بھی ہے یہ سامنے ہی مسجد ہے ملو قریب میں مسجد بھی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم وہاں پر دیکھیں تو سامنے پلے ایریا بھی ہے یہ سامنے اگر آپ ہمارے ویورز کو دکھائیں یہ سامنے پلے ایریا ہے اور بچوں کی کھلنے کی جگہ بھی موجود ہے تو لوکیشن کے حساب سے کریں میں بات کروں تو لوکیشن بہت ہی اچھی ہے اس گھر کی اور ویسٹ اوپن ہے دوبارہ بتا رہا ہوں اچھا اس سوسائیٹی کی میں بات بتاؤں یہاں پر یہ ایک واحد سوسائیٹی ہے کہ جس میں پانی بجلی گیز سب چیزیں موجود ہیں اور ایسے سوسائیٹی میرے خیال میں یہاں پر پورے ویمن گوڑ میں کہیں پر بھی نہیں ہے اور اس آثنٹک جگہ ہے اور بلکل ہم ایسے جگہ پر کام بھی نہیں کرتے ہیں جس میں شوٹی نہ ہو اس میں کوئی ڈاؤٹ فل ہو تو اس جگہ پر ہم کام بھی نہیں کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں بلکل جو نشوٹی ہے اس زمین کے بارے میں اور یہ جس جگہ پر بنا ہوا ہے بلکل آثنٹک ہے اور بلکل آنکھیں بن کر کے آپ لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ انٹرسٹ ہوتے ہیں تو آئیے گا ہمارے پاس ہمارے آفیس کا ایڈرس نیچے منشن ہے گوگل میپ بھی منشن ہے تو آپ ہمارے آفیس وزٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اچھے ریٹس میں یہ ہم گھر پروائیڈ کر دیں گے اچھا اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے جو سب سے اہم بات تو اس گھر کی ڈیمانڈ ایک کروڑ بیس لاکھ روپے ہیں اور اگر آپ انٹرسٹ ہوتے ہیں تو آپ ہمارے پاس آئیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو جو اس کے جو آنر ہیں ان کے سامنے انشاءاللہ بٹھائیں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کی جائے گا اور تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں